اگر آپ کا بڑا دلکار ہے نا بچے کو سکول بیجنے کے لیے بڑا دلکار ہے تو آپ اٹلیسٹ بارہ سال سے پہلے نا سکول بیجیں کیونکہ یہ جو 12 years of age ہے نا یہ ایک بچے کی لائف میں بڑی important ہے کہ اس کی پدائج سے لے کے جو بارہ تیرہ سال کا time period ہے یہ most important time period ہے جس میں ایک بچے کی brain development ہو رہی ہے اور بہت سے بچے صرف اس وجہ سے بھی stunted growth کا شکار رہتے ہیں کہ وہ سکول چلے جاتے ہیں اب آپ یہ پریشان ہو جائیں گی کہ یہ یاسی رفات نے کیا بات کرتی ہے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بھئی سندھ میں بلو جیسان میں بچے غربت کی وجہ سے proper حراک نہ ملنے کی وجہ سے stunted growth کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن data یہ بتاتا ہے کہ بہت سے بچوں کی جو mental growth ہے brain کی growth اس وجہ سے نہیں ہو باتی اور 20 to 30% اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ بچے سکول میں جاتے ہیں اور بہت سے بہت سے ہمیں جو research articles ہیں journals ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک بچے کا جو normal IQ ہے وہ سکول میں جانے کی وجہ سے 30 to 40% decrease ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے سو آپ دیکھیں نا کہ میں اپنے بچے کو کیوں سکول بیجوں کہ جب مجھے پتا چلے کہ by product کی بالکل ٹھیک نہیں ہے ایک بچہ صدرت اسلیمہ پر پیدا ہوا ایک بچہ انتہا درجے کے talent کے ساتھ پیدا ہوا اور ایک بچہ میرے ساتھ global politics کو discuss کر رہا ہے اب یہ دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب یہ میرے ساتھ ایک intellectual discourse کرتے ہیں تو اس میں یقین مانیں کہ اللہ کا لا محدود شکر ہے کہ یہ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ ایک پی ایش ڈی سکولر ایسے سوالات نہیں کر سکتا and we used to discuss global politics, diplomacy اور calculations اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں social dynamics کے related اور science کے related existential intelligence کے related and I always surprised and sometime I have to google یا ہم چیٹ جی بی ٹی سے پھر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کا جو teacher ہے وہ تو curse of knowledge کا شکار ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اگر ایک اسلامیات پڑھانے والا teacher ہے تو اس کو نہیں پتا کہ یہ world politics کیا ہے, global politics کیا ہے, diplomacy کیا ہے, psychology کیا ہے, child psychology کیا ہے موسیقی